سبان اللہ خیالِ تیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے نبی کے اہم کا بھی انتظار کرتا ہے کوئی کرے یا نہ کرے ذکرِ شاپہِ محشر نبی کا ذکر تو پربردگار کرتا ہے حضرات سنیوں میں جو محفلیں سجا کرتی ہیں ان محفلوں میں اگر علی حضرت کا ذکر نہ ہو تو سننے جیے جس کھانے میں نمک نہ ہو وہ کھانا اچھا نہیں لگتا اسی طریقے سے جس محفل میں قرارِ علی حضرت کا ذکر نہ ہو وہ محفل اچھی نہیں لگا کرتی کیونکہ حضرت علی حضرت کسی دنیا دار کا نام نہیں ہے بلکہ احمد مختار کے بے شمار موجزوں میں سے ایک موجزے کا نام علی حضرت ہے سبان اللہ جتنے لوگ حضور علی حضرت سے محبت کرتے ہیں وہ حضور علی حضرت کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے بولنے سبان اللہ میرے احمد نزا کا جو بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے اسے بھی جیتے جی سارا زمانہ چھوڑ دیتا ہے اور پرف کی سلی پر لیٹا ہو چاہے کوئی دشمن نزا کا نام سبتے ہی پسینہ چھوڑ دیتا ہے اور ایک دوسرا شاعر کہتا ہے کہ اونچی عمارتوں کو آتے ہیں زلزلے پربادیوں کا جشن مناتے ہیں زلزلے ہم نے سنا ہے آج بھی ایوانِ نجد میں احمد نزا کے نام سے آتے ہیں زلزلے احمد نزا کے نام سے آتے ہیں زلزلے آئی حضرات اب آپ کی سماعتوں کے محرابِ حرم میں اس خطیب کو کر دوں جس کا تعرف کوئی مہتاجِ تعرف نہیں جن کا تعرف کرنا چاند کو چراغ دکھانے کے بس ہے لیکن اظہارِ عقیدت بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے وہ خطیب جو بلگال کی کھاڑی سے دے کر کشمیر کی کنیا کماری تک مسلکِ آلہ حضرت کے برچپ کو لہران دے ہوئے نظر آتے ہیں وہ خطیب جو پاغیانے مسلکِ آلہ حضرت کے سینوں پر چڑھ کر بولنے کا ارادہ رکھتے ہیں مسلکِ آلہ حضرت جس سے کہ میری براد خطیبِ ہندوستان ناشرِ مسلکِ آلہ حضرت خطیبِ اہمِ سنت حضرتِ علامہ مولانا مفتی گلفام رزا سارسطبلہ رامبولی آپ کی سماتوں کے محرابِ حرم میں آئی عزت کا استقبال خیر مقدم پرزور فضاؤں میں کر لو محبت سے نعرہ لگا دو نعرہ تکبیر علی کا ذکر اپنی پسند رکھا کر نہیں پسند تو زبان اپنی پند رکھا کر جو چاہتا ہے زبانے میں سر بلندی ہو تو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر حضرتِ علی کے نام پر دونے ہاتھوں گٹھا کر محبت سے بول دو نعرہ تکبیر نعرہی رسالت نعرہی غوثیت مسلکِ علی حضرت شہن شاہِ علیہ فان فرنس خطیبِ اہلِ سنت ممسی گلفام نام قریص صاحب قبلہ نعرہی تکبیر نعرہی رسالت نعرہی رسالت